السلام علیکم خواتین حضرات ہم یہاں آپ کو غالب اور میر اور ذوق اور پتہ نہیں کس کس شاعر کا کلام پڑھ کر سناتے ہیں اس کے مشکل الفاظ کے معنی بتاتے ہیں اور اس کی تشارہ بھی کرتے ہیں لیکن کچھ ہماری اپنی پسند بھی ہوتی ہے جو ان شاعروں کے علاوہ ہے آج کی ویڈیو کسی شرح پر مشتمل نہیں ہے بلکہ اس میں ہم آپ کو وہ نظم سنانے جا رہے ہیں جو ہمیں بے حق پسند ہے یہ ہماری ذاتی پسند ہے اسے مشہور شاعر افتخار عارف نے لکھا تھا تو نظم پیش خدمت ہے میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے ایک چراغ ہے ایک خواب ہے اور تم ہو میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے ایک چراغ ہے ایک خواب ہے اور تم ہو یہ کتاب و خواب کے درمیان جو منزلیں ہیں میں چاہتا تھا تمہارے ساتھ بسر کرو یہی کل اساسہ زندگی ہے اسی کو زادے سفر کرو کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو میرے دل کے جادہ خوشخبر بجست تمہارے کسی کا گزر نہ ہو مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو اسی احتیاط میں ساری عمر گزر گئی وہ جو آرزو تھی کتاب و خواب کے ساتھ تم بھی شریک ہو وہی مر گئی اسی کشمکشنے کئی سوال اٹھائے ہیں وہ سوال جن کا جواب میری کتاب میں ہے نہ خواب میں میرے دل کے جادہ خوشخبر کے رفیق تم ہی بتاؤ پھر کہ یہ کاروبار حیات کس حساب میں میری زندگی بس ایک کتاب ہے ایک چراغ ہے ایک خواب ہے اور تم ہو موسیقی